اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ اگر کسی کی فجر کی نماز خضا ہو گئی ہو اور وہ ادا نہ کر سکے اور ڈائرک پھر زہر کی نماز کھڑی ہو جائے مزید کے اندر تو اب کیا کرے وہ زہر کی نماز پڑھے گا یا پہلے فجر کی نماز پڑھے گا زہر میں فجر کی نیت سے شریف ہو جائے زہر میں فجر کی نیت سے شریف ہو جائے اور دو رکعات پڑھ لینے کے الآن بیٹھ جائے دو رکعات پڑھ لینے کے بعد بیٹھ جائے خواہ سلام فیر دے اور سلام فیر کر کے چاہے تو دوبارہ آگے جو ہے زہر کی نیت سے اس میں شریک ہو جائے پہلی رکعات یا تیسری یا چوتی جو رکعات اس کو مل رہی ہے زہر کی نیت سے شریک ہو جائے اور اگر چاہے بیٹھ کر کے دعائیں اور تصویب وغیرہ پڑھتا رہے امام کے ساتھ سلام فیرے دونوں طریقہ اس کے لئے جائے یہاں پر ایسا لگ رہا ہے کہ شیخ مدر آپ نے اس سے پہلے کہا تھا کہ جب قضا ہو گئی تو پھر ترتیب کی کوئی ضرورت نہیں رہتی ہے نہیں ہم نے یہ نہیں کہا تھا یعنی ترتیب تو تب ضروری ہے جب جمع کر رہا ہے آدمی سے نماز کو بھائی دیکھئے ہم نے ان باتوں میں کہا ہوگا جن کو معلوم ہی نہیں کہ ہمارے کتنی نمازیں قضا ہوئی ہیں بلکہ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اگر نمازیں دو چار اچھے بلکہ ہمیں تو پانچ تک ہے قضا ہے تو ترتیب ضروری ہے اس لئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غضوے خندق کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی ظہر کی چھوٹی تھی عصر کی مغرب کی پھر ایسا میں موقع ملا تو آپ نے پہلے ظہر کی پڑی پھر ترتیب سے پڑی ہے کی نہیں تاکہ ترتیب باقی رہ جائے ایسی جب اگر ضرورت ہے تو یہاں پر بندہ یہ نہیں کر سکتا کہ دو رکعت اپنے پہلے سے اکیلے فجر کی نماز پڑھ لیں پھر نماز پڑھ لیں اسے اختیار ہے لیکن ساتھ میں شریف ہوگا اسے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے ثباب ملے گا اور اکیلے پہلے تو اکیلے نماز کے ثباب ملے گا اسے اس کی تو ایک تو نماز تو جائے گی جائے گی بھائی لیکن ہے کہ جو حاضر ہو اس کو مقدم کیا جائے جو ملد ہے اس کو اسے سے ہم نے کہا کہ دو رکعت پہ سلام پھیر کر کے ہے کہ درمیان نماز میں آدمی سلام پھیر دے ہاں ہی دیکھئے بے کہ اجتحاد ہے کر سکتا ہے شیخ علام بن امتیمیہ اور معاشیخ ابن عسیمی وغیرہ کہ یہی فتوہ ہے جی یعنی ہر نماز کو یہی حکم ہوگا چاہے مثال کے طور پر کسی کے اثر چھوٹی ہے اور مغرب میں چھلا جائے یہی چیز ہے تاکہ ترتیب اس کی باقی رہ جائے یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی مغرب کی نماز میں اگر کسی اثر قضا ہو گیا مغرب میں شامل ہو گیا تو وہ تین کے وجہ چار پڑھے گا امام صاحب کے ساتھ میں یعنی تین نوان جب لوگ سلام پھیر دیں گے تو ایک رکاہ دور ایکشٹر پڑھے گا اور ہو سکتا ہے اس کے بعد دوسرے جماعت اس کو مل بھی جاتے ہیں سامین اکرام ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال جواب کی منلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب آپ کے ساتھ بھی شیئر کریں این ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے یہ صدق جاریہ بن جائے وارساپ پر اسلامی مسیج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں یا خوب عزیز 00966-5089-59707 وارساپ سوال جو آپ گروپ میں آئڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے تمام دروس مقالات اور سوال جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ایب سائٹ www.islamiedعوی.com کا مشاہدہ کرتے رہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیریز کے لیے